گائز اگر آپ کنفیوز ہیں کہ مجھے سنگل ڈور ریفریجٹر لینا چاہیے یا ڈبل ڈور ریفریجٹر لینا چاہیے یا ڈائریک کوننگ ریفریجٹر لینا چاہیے یا فروسٹیٹ فری لینا چاہیے کتنے لیٹر کا ریفریجٹر لینا چاہیے کتنا بجٹ لگانا چاہیے اور سب سے بیسٹ ریفریجٹر آپ کے فیملی میمبر کے لیے کون سا سیٹیبل ہوگا تو یہ ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں گائز تو اپنے ٹاپ فائیو لیسٹ پہ جانے سے پہلے کچھ کنفیوزن کلیر کر لیتے ہیں اور ویڈیو کو کہیں بھی سکپ مت کرنا گائز نہیں تو آپ سے غلط ریفریجٹر بھی پرچس ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس چارٹ کو دیکھتے گائز اگر آپ کے فیملی میں ایک یا دو میمبر ہے تو آپ کو ایک سو پچاس سے دو سو پچاس لیٹر کا ریفریجٹر لینا ہوگا جو سنگل دور کے ساتھ آتا ہے بٹ میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ دبل دور ریفریجٹر کو ہی لیں کیونکہ آگے چل کے فیملی میمبر بھی بڑھتے ہیں اگر آپ کے فیملی میں دو یا دو سے زیادہ لوگ رہتے ہیں تو آپ کو دو سو پچاس سے پانسو لیٹر کا ریفریجٹر لینا ہوگا جو دبل دور کے ساتھ آتا ہے اگر آپ کا لارچ فیملی ممبر ہے تو آپ کو پانچ سو پلس لیٹر کیپیسٹی کا ریفریجیٹر لینا ہوگا جو سائیڈ بائی سائیڈ کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پہ پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کے فیملی ممبر کے لیے کون سا ریفریجیٹر سوٹے بل ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ ڈائریک کول اور فروسٹیٹ فری میں کون سا اچھا ہوتا ہے ڈائریک کول میں فریزر کا جو چیمبر ہے اس میں پورا برف جن جاتا ہے جسے فریزر کو کافی نقصان ہوتا ہے اور الیکٹری سیٹی بھی کافی زیادہ یوز ہوتا ہے اگر فروسٹیٹ فری ریفریجیٹر کے ساتھ جاتے ہو تو اس میں ٹائمر دیا ہوا رہتا ہے جس سے اس میں کو لنگ بھی فاسٹ کرتا ہے اور کہیں برف بھی نہیں جمنے دیتا ہے اور کم سے کم الیکٹری سیٹی یوز ہوتا ہے تو یہاں میں فروسٹیٹ فری ہی ریکمینڈ کروں گا اور ایک بات دھیان رکھنا جب آپ سنگل دور ریفریجیٹر لوگے تو اس میں آپ کو فروسٹیٹ فری نہیں ملے گا باقی سب میں ملے گا تو فڑا فڑا ہم اپنے ٹاپ 5 لسٹ پہ آتے ہیں اور اس ٹاپ 5 لسٹ میں ہم بات کریں گے ڈبل دور اور فروسٹیٹ فری ریفریجیٹر کے بارے میں تو نمبر چار پہ آتا ہے والپول کا سی این بی 305 292 لیٹر کیپیسٹی کا اس کی فیوچر کے بات کریں تو اس میں آپ کو فروسٹیٹ فری ٹیکنالوجی ملے گی جس کے بارے میں میں نے تھوڑے دیر پہلے بتایا اس میں آپ کو 6 سنٹ ٹیکنالوجی ملے گی جو ایک نارمل ریفریجیٹر کو سمارٹ ریفریجیٹر بنانے میں ہلپ کرتا ہے اس میں ڈیپ فریز کے آپشن سے اور بھی فاسٹ کولنگ کر سکتے ہیں اس میں انٹیلی فریز ٹیکنالوجی کا آپشن ہونے سے یہ آٹومیٹک ڈیڈیک کر لیتا ہے اور اسی حساب سے کولنگ کرتا ہے جس سے الیکٹرسٹی کم سے کم یوز ہوتا ہے اس میں آپ کو ریٹین کول ائر ملے گا جس سے پاور کٹ ہونے کے بعد بھی یہ ٹیمپریچر کولنگ بنائے رکھتا ہے اور گھر کے انوائٹر کے ساتھ بھی اسے یوز کر سکتے ہیں ایکٹیو ڈیو ٹیکنالوجی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کبھی کبھی ریفریجیٹر کا دور اوپن کرتے ہیں تو ایک عجیب سا اسمیل آتا ہے تو اس اسمیل کو دور کرنے میں اور ویجیٹیو کو اور فروٹ کو فریش رکھنے کا کام کرتا ہے اور اس میں چیلنگ جیل فیوچر ہونے سے ٹیمپریچر کو ہمیشہ 0 ڈگری سیلسیس میں بنائے رکھتا ہے پاور کٹ ہونے کے بعد بھی 12 گھنٹے تک اور ساتھ ہی اس میں فریزر باکس آئس ٹویسٹر کلیکشن اور اس میں سکریم ٹری انکلوڈ ہے تاکہ آپ کوئی بھی آئی ٹائم ازلی رکھ سکتا اور اس ریفریجیٹر میں آپ کو الگ سے اسٹیبلائزر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں آٹو اسٹیبلائزر دیا ہوا ہے اس میں کمپریسر کی ویرینٹی 10 سال اور پروڈک کی ویرینٹی ایک سار ملے گی اس کی کیپیسٹی 192 لیٹر ہے ویٹ ستر کیجی ہے لمبائی 172 سینٹی میٹر چوڑائی 57 سینٹی میٹر ہے اگر آپ اس کا کسٹمر ریویو دیکھو تو 226 لوگوں نے 4 اور 5 سٹار ریٹنگ دیا ہے اور دوستوں میں کسی بھی پروڈک کا پرائس ہو نہیں کر رہا کیونکہ پرائس ہمیں سا اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اس ویڈیو کے ڈیسکریپشن میں جائیں گے تو اس کا لنک آپ کو مل جائے گا جہاں سے آپ کرنٹ پرائس بھی جان سکتے ہیں اور اسے پرچیس بھی کر سکتے ہیں اور گائز ابھی گریٹ انڈیا سیل بھی چل رہی ہے تو ایک بار آفر جرور چیک کر لیں لینا نہ لینا وہ آپ کی مرضی تو نمبر 3 پہ آتا ہے ہائر ایچ آر بی 3404 بی ایس ای تین سو بیس لیٹر کیپیسٹی اس میں آپ کو تین سو بیس لیٹر کی کیپیسٹی ملتی ہے جو تین سے چار ممبر کے لیے کافی ہے کچھ کسٹمر کا ہمیشہ ایک کمپلین رہتا ہے کہ ہمیشہ ویجی ٹیبل باکس جو ہے ہر ریفریجیٹر میں چھوٹا ہی رہتا ہے بٹ اس میں آپ کو دھگنا سپیس ملے گا ویجی ٹیبل باکس کے لیے جو کی کافی اچھی بات ہے اس کے اندر 360 ڈگری میں ایئر فلو ہوتا ہے جس سے ریفریجیٹر کے کونے کونے تک پرفیکٹ کولنگ پہنچتا ہے اس کے فریزر میں 1 آور آئسنگ ٹیکنیلوجی ملے گی جس سے 60 منٹ کے اندر یہ مائنس 5 ڈگری سیلسیوس میں آ جاتا ہے جو کی کافی اچھی ٹیکنیلوجی ہے اس میں آپ کو ٹویسٹ آئس ٹری ملے گا جس سے آپ کو بس اسے ٹویسٹ کرنا ہے اور سارے آئس ٹری میں آکے کلیکٹ ہو جائیں گے اس میں بھی آپ کو فروسٹیٹ فری ٹیکنیلوجی ملے گی جس سے ریفریجیٹر کی چیمبر میں برف کا ڈھیر نہیں جمے گا یہ ویسی فریش ٹیکنیلوجی کے ساتھ آتا ہے جس سے ویجی ٹیول فروڈز فوڈز کو بلکل فریش رکھتا ہے اس ریفریجیٹر میں کمپنی کا ٹائٹل ہے جھکنا مت ریفریجیٹر سے کچھ بھی نکالنے کے لیے زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں اس کا ڈیزائن آپ کو کافی سلک ملے گا یا دو کلر میں ایویل ایویل ہے سیلور اینڈ بلیک ریفریجیٹر کے ٹاپ پہ آپ کو ایل ایڈی ملے گا جو اچھی برائٹنیس دیتی ہے پورے ریفریجیٹر میں اس ریفریجیٹر میں ایک سال پروڈکٹ کی ویرنٹی ملے گی اور نو سال کمپریسر کی ویرنٹی ملے گی اس ریفریجیٹر میں آپ کو الگ سے اسٹابلائزر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آٹو اسٹابلائزر دیا ہوا ہے جو کمپریسر کو ہمیشہ پروٹیک کرتا ہے اس کا ویڈ 62 کجی لمبائی 160 سنٹی میٹر چوڑائی 64.1 سنٹی میٹر اگر آپ اس کا کسٹمر ریویو دیکھو تو 882 لوگوں نے صرف صرف 5 سٹار ریٹنگ دیا جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ریفریجیٹر کتنا پسند آتا ہوگا لوگوں کو اس کا پرائز جاننے کے لیے میں نے نیچے ڈیبسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا تو نمبر 2 پہ آتا ہے LG GL 1292 RPZL 260 لیٹر کیپیسٹی کے ساتھ یہ سمارٹ انوائٹر کمپریسر کے ساتھ آتا ہے جس سے آپ کولنگ پاور اجیس کر کے کافی الیکٹریسٹی بچا سکتے ہیں اس ریفریجیٹر میں آپ کو ہر کورنر میں ائر فلو کولنگ ملے گا جس سے آپ ہر جگہ پرفیکٹ کولنگ پہنچا سکتے ہیں جو کی کافی اچھی ٹیکنک ہے یہ موائسٹ اینڈ فریس ٹیکنالوجی کے ساتھ آتا ہے جس سے اس میں لیٹس پیٹن باکس میں ٹائم ٹو ٹائم موسٹو ایر مینٹین کرتا رہتا ہے اس میں آپ کو سمارٹ ڈائیگنوزیز کا فیوچر ملے گا جس سے آپ کو ریفریجیٹر کا کوئی بھی فنچن سمجھنے کے لیے اس لیے ہیلپ کرتا ہے بس آپ کو اپنے موبائل میں اس ڈی اس موٹو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اس میں آٹو سمارٹ کنیکٹ ٹیکنالوجی سے پاور کٹ ہونے کے بعد آٹومیٹک یہ انوائٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے یا ٹوجینڈ گلاس کے ساتھ آتا ہے جس سے یہ 175 کیجی تکہ لوڈ اٹھا سکتا ہے اس کو 4 سٹار انرجی ایفیسنسی دیا گیا ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ الیکٹی سٹی بچاتا ہے یہ بلکل سائلنٹ آپریٹ کرتا ہے اس میں بھی آپ کو آئیس ٹویسٹ ٹرے ملے گا جس سے ٹویسٹ کرنے سے سارا برف ایک بار میں کلیکٹ ہو جاتا ہے اس میں بھی آپ کو فروسٹ فریچ ٹیکنولوجی ملے گی اس میں آپ کو پروڈک کی ویرینٹی ایک سال ملے گی اور کمپریسر کی ویرینٹی دس سال تک ملے گی اس کا ویٹ 42 کیجی ہے اور لمبائی 147.5 سنٹی میٹر ہے چوڑائی 70.3 سنٹی میٹر ہے اگر آپ اس کا کسٹمر ریویو دیکھو تو 1411 لوگوں نے صرف صرف 5 سٹار ریٹنگ دیا ہے جو بہت بڑا پروف ہے ایک اچھا پروڈک ہونے کا اس کا پرائز جانے کے لیے میں نے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے تو نمبر 1 پہ آتا ہے سامسنگ RT28 M3424S8HL 253 لیٹر کیاپیسٹی کے ساتھ میں نے اسے نمبر 1 پہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس کا فیوچر بجٹ ٹیکنولوجی لانگ لاسٹنگ بیس سرویس الیکٹرسٹی سیوینگ یہ سب کچھ ادر ریفریجیٹر سے کمپیر کیا ہے تو یہ ابھی تک کا سب سے بیس لیسٹ میں آ رہا ہے اس میں ٹوین کوننگ ٹیکنولوجی ملے گا جس میں اس میں ستر پرسن نمی بنائے رکھتا ہے جس سے اندر رکھا ہوا ویجیٹیول فروٹس بلکل فریش رہتا ہے اس میں آپ کو پانچ کنورٹیبل موڈ دیا ہے نورمل سیشنل ویکیشنل ایکسٹرا فریز ہوم آلون جو کی ٹیچ پیڈ میں آتا ہے آپ اسے جس موڈ میں رن کرنا چاہتے ہیں وہ چوز کر سکتے ہیں اس میں فورٹس اینڈرینگز کافی جلدی چل کر سکتے ہیں پاور کٹ ہونے کے بعد اس میں جو کول پیک فریزر دیا ہے جو بارہ گھنٹے تک کولنگ بنائے رکھتا ہے تو اس ریفریجیٹر میں یہ سارے آفشن اس جگہ پہ مل جاتی ہے یہ ٹوجن گلاس کے ساتھ آتا ہے جس سے یہ ایک سو پچاس کے جی تک کا لوڈ اٹھا سکتا ہے اور کولنگ جمع کر رکھتا ہے یہ ریفریجیٹر کولنگ کے حساب سے آٹومیٹک کمپریسر کو رن کرتا ہے جس سے الیکٹریسٹی بھی سیو ہوتی ہے اس میں ڈیو ڈوریزنگ کلٹر ملے گا جو ریفریجیٹر کے اندر فریز موسٹورائز بنائے رکھتا ہے اور فروسٹ فری ٹیکنولوجی کے ساتھ آتا ہے اس میں آپ کو پروڈک کی ویرنٹی ایک سال ملے گی اور کمپریسر کی ویرنٹی دس سال تک ملے گی اس کا ویٹ ففٹی ٹو کیجی ہے اور لمبائی ون ففٹی فوائن فائن سنٹی میٹر ہے اور چوڑائی ففٹی فائن فائن سنٹی میٹر ہے اگر آپ کا اس کا کسٹمر ریویو دیکھو تو نائن ففٹی نائن لوگوں نے فور اور فائن سٹار ریٹنگ دیا ہے جو کی کافی پوزیٹی ریویو ہے بائیر کے طرف سے اس کا پرائز جاننے کے لیے میں نے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے تو یہ چار ہائیس سیلنگ ڈبل ڈور ریف ریجیٹر کیا میں نے آج اس ویڈیو میں اور اب گریٹ انڈیا سیل چل رہی ہے تو گائز ایک بار آفر جرور چک کر لے میں نے ڈسکرپشن میں سارے کا لنک دے دیا ہے اور اس ویڈیو میں کچھ